بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں نیجی بچو آج ہم شروع کریں گے اپنا نائنٹ کلاس کا میت اور اس کا پہلا چپٹر اور انشاءاللہ بڑا ایزی رہے گا بڑا آسان ہوگا ضرور آپ نے اس کو فالو کر لینا ہے اپنے باقی دوستوں کو بھی بتانا ہے ٹھیک ہے سو پہلے دوہ نے کہا کہ پہلا جو لیکچر ہے آپ کا یہ بورڈ کے اوپر ہو جائے آپ کو لکھ کے سامنے سمجھا لوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ بتائیے گا کمنٹس میں کہ اس طرح ٹھیک ہے یا جو ہمیں لکھ کے سمجھاتا ہوں وہاں پہ زیادہ ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر ریجسٹر کے اوپر ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ظاہرے میں نے لکھا کلاس نائنٹ سائنس میت یہ ہے ہمارا اور چپٹر نمبر ون ہے پہلا چپٹر اور پہلے چپٹر میں جو ہے میٹریسز اینڈ ڈیٹرمنٹس یہ دو چیزیں ہیں اب ظاہر ہے یہ نئی چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لئے لیکن یہ بہت آسان ہیں بڑی ایزی ہے مسئلہ نہیں ہونا اس میں اچھا اب یہ جو میٹریسز ہے نا اس کی جو شکل ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے آپ اس میں بریکٹس لگاتے ہیں ایک اس طرح کی بریکٹ لگائیں گے ایک اس طرح ایسے کر کے بریکٹ لگائیں گے اور اس کے اندر کچھ رکمیں لکھتے ہیں فار ایکزیمپل میں یہاں وان لکھتا ہوں ادھر ٹو ہے ادھر تھری ہے ادھر فور ہے تو ایسے کر کے یہ جو ارینجمنٹ ہوتی ہے نا ایسے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس کو میٹریسز کرتے ہیں اور اس کی ظاہریں مختلف شکلیں ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ آپ ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ را کی شکلیں ہیں فار ایکزیمپل ہم اس کو کہیں گے یہ میٹرکس اے ہے ہمارا اس کو آپ میٹرکس بی کا نام دے دیں کیپٹل جو حروف ہے نا بڑے حروف اس میں ہم ان کو لکھتے ہیں اب یہ جو آئیڈیا دیا تھا یہ آرثر کیلے یہ کیلے کھانے والے کیلے نہیں ہے یہ دوسرے کیلے ٹھیک ہے اس کا نام ہے اور 1858 میں یہ کنسپٹ آیا تھا تو یہ ایم سی کیوز کے لیے آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ کس نے یہ کنسپٹ دیا تھا کس نے بتایا تھا کہ یہ میٹرکس اس طرح سے کرنے چاہیے ٹھیک ہے 1858 کے اندر اور کافی دیر پہلے کی بات ہے سو اس کی اگر آپ پراپر ڈیفنیشن کریں تو وہ یہ بنتی ہے an arrangement of numbers variables etc کچھ بھی یعنی اس میں آپ نے numbers لکھے ہیں نا تو numbers کی جگہ پہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے xyz بھی ہو سکتے ہیں a b c بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں under root والے رقمیں بھی ہو سکتی ہیں تو pointوں والی اشاریوں والی تو کچھ بھی یہاں پر لکھا جا سکتا ہے تو وہ ایک میٹرکس بن جاتا ہے تو an arrangement ترتیب لگائی ہوئی ہے کن کی numbers کی variables کی and in tc کچھ بھی ہو سکتا ہے اب اس میں جو main چیز ہے نا یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے rows and columns یہ دو important چیز ہیں اس کے اندر row کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کر کے یہ جو ترتیب لگی ہوئی نا اس طرح سے کر کے اس کو ہم row کہتے ہیں یہ جو horizontal line ہوتی ہے نا بالکل سیدھی line یعنی یہ جو ہے یہ اس کی پہلی ایک row ہے اور اسی طرح اگر آپ اس طرف کو آئیں گے یہ والا تو اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ column ہے simple سی بات ہے تو rows ہوتی ہے اس طرف کو اور column ہوتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرح یہ کبھی اخبار پڑے نا تو اخبار میں column لکھے جاتے ہیں تو column جو لکھے جاتے ہیں وہ اسی ترتیب میں ہوتے ہیں وہ ایسے کر کے لکھے جاتے ہیں ایسے کر کے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایسے کر کے تو یہ column بنے ہوتے ہیں اخبار کے اندر دہرہ آپ آج کل کوئی پڑتا نہیں ہے تو یہ جو ترتیب ہے ایسے کر کے اب اس میں دیکھیں یہ ایک row ہے یہ اس کی second row ہے یہ ایک column ہے یہ دوسرا اس کا column ہے اب یہاں دیکھیں کتنی rows ہے یہ آپ بتائیں مجھے یہ ایک ہی row بنتی ہے کیونکہ یہاں سے ادھر لیکن اگر آپ اس کے column دیکھیں تو وہ ادھر سے ایسے یہ ایک column ہے یہ دوسرا column ہے یہ دو column ہے اس کے ٹھیک ہے تو یہ rows اور columns جو ہیں یہ important چیزیں ہیں basic چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب اس سے آگے جو ہے اس کا بنتا ہے order اب order of a matrix کیا ہوتا ہے یہاں میں لکھتے تھا ہوں order of a matrix یہ matrix اصل میں اس کو matrix کہتے ہیں ایک ہوگا نا بنا ہوگا اس کو matrix کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو matrices کہتے ہیں یہ اس کی جمع ہے matrices matrix اور matrices ابھی determinant پہ ہم پہنچیں گے پھر کریں گے اس کو تو order کیا چیز ہے order ہوتا ہے کہ rows کتنی ہیں اور columns کتنے ہیں مثال کے طور پہ میں ایک matrix لکھتا ہوں 1,2,3,4,5,6 یہ ایک matrix ہے A matrix ہے ٹھیک ہے اردو میں اسے column کہتے ہیں جو اردو میں پڑھیں گے وہ column کہیں گے اسے matrix کو column کہتے ہیں اچھا اب اس میں rows کتنی ہیں وہ ہم نے گننی ہیں آپ انتازہ لگائیں اس طرف کو جانا نا یہ ایک row یہ والی ہے دوسری row ہمارے پاس یہ والی ہے تیسری row یہ والی ہے تو اس میں rows کتنی ہیں تین ہیں آپ لکھتے ہیں تین rows ہیں اور column کتنے ہیں ایک اور دو ایسا کر کے یہ ایک یہ second دوسرا تو اس میں columns کتنے ہوگے دو ہوگے اور بیچ میں ان کے درمیان میں ہم لکھتے ہیں by three by two اب یہ کیا ہو گیا یہ اس کا order بن کیا اور یہ question آتا ہے کہ اس کا order بتائیں تو ہم نے لکھ دینا three by two یعنی rows کو پہلے لکھنا ہے columns کو آگے لکھتے ہیں rows پہلے columns آگے اور بیچ میں by اور کئی دفعہ ایسے نہیں لکھتے ہیں وہ ایسے لکھ دیتے ہیں three multiply two لیکن زیادہ تر یہی لکھا جاتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا لیکن اس میں تو پھر وہ پتا چال رہا تھا جیسے اب دے رہے لگے ہیں multiply کرا رہے ہیں تو وہ نہیں کرنا ایسے three by two ایسے کر کے لکھنا تو different طرح کے اب again وہ اب سوال آئے گا سوال کے اندر ہم کریں گے اس کو تو order جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا concept ہے جس کو کہتے ہیں equal equal matrix equal کا مطلب برابر اب وہ کیا چیز ہے کیسے کرتے ہیں بالکل آسان چیز ہے equal equal matrices اب کیا ہوتے ہیں اس میں for example آپ کے پاس ایک A matrix ہے 1, 2, 3 and 4 اور ایک B matrix ہے جس میں یہاں لکھاو ہے جی 2 minus 1 یہاں پہ 2 ہے یہاں پہ for example 6 minus 3 لکھاو ہے یہاں پہ 4 لکھاو ہے اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ equal ہیں کہ نہیں تو equal ہونے کی condition ہے دو condition ہیں پہلی condition یہ ہے کہ ان کا دونوں کا جو order ہے یہ same ہو order of A should be equal to order of B دونوں کا order same ہونا چاہیے number of rows اور number of columns دونوں matrices کے ایک جیسے ہوں اب یہاں پہ کتنے ہیں دو rows ہیں دو columns ہیں یہ 2 by 2 کا ہے اور یہ بھی 2 by 2 کا ہے یہ ایک چیز ہے single چیز یہ بھی ایک single چیز ہے یہ بھی 2 by 2 بن ویا ایک row یہ دوسری یہ ایک column یہ دوسرا column یہ دونوں 2 by 2 کے ہیں پہلی condition satisfy ہو گئی دوسری condition بھی ہوتی ہے کہ جو corresponding elements ہیں corresponding elements elements یہ بھی equal ہونے چاہیے corresponding کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عاملے سامنے والے جو ایک جیسی position پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں مثلا یہ جو پہلا element یہاں پڑھا ہوئی ہے تو اس کا پہلا element اور یہ پہلا element ان کو برابر ہونا چاہیے یہ second یہ two ہے تو یہ بھی two ہے ادھر three ہے تو یہ بھی دیکھیں چھے میں سے تین نکال لیں تو تین ہی بنتے ہیں اور چار اور چار تو پھر یہ بھی برابر ہو تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ matrix age ہے وہ equal ہے matrix b ہے تو یہ ایک کنڈیشن تھی اب اس کے بعد exercise چھوٹی سی ہے بڑے آسانی سے ہو جائے لیں exercise start کرتے ہیں 1.1 ہے پہلا question جو ہے write the order جتنے بھی matrices لکھے ہیں ان کا order لکھ دینا تو number of rows and number of columns ہم لکھ دینا بڑا easy ہے پہلا a دیکھیں دو rows ہیں دو columns ہیں تو کیا ہونا چاہیے اس کا answer 2 by 2 یہاں پہ دیکھیں سیم چیز ہے تو کیا ہونا چاہیے 2 by 2 یہاں answers لکھ رہے ہیں یہ کیا ہے اس میں دیکھیں ایک ہی row ہے ایسے جا رہا نا ایک row ہے تو 1 by اور کتنے columns ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں 2 ہے 1 اور 2 ٹھیک ہو گیا اسی طرح d میں آئیں اب اس میں rows rows ایسے جاتی ہے ادھر کو جانا ہے تو 1 2 3 تو 3 rows ہیں اور column 1 ہی آرہا ہے تو 3 by 1 یہاں پہ 3 rows ہیں اور columns کتنے ہیں 1 اور 2 3 by 2 اور یہاں پہ single element ہوتا ہے اس میں row بھی ایک ہی بنتی ہے column بھی ایک ہی بنتا ہے تو 1 by 1 اور اسی طرح جی میں آ جائیں تو اس میں 3 rows ہیں اور 3 ہی columns ہیں 3 by 3 لکھیں گے اس کو اور h جو ہے اس میں 2 rows ہیں اور columns جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 3 ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا question number 1 جو ہے یہ complete ہو جاتا ہے اب آجائیں سوال number 2 پہ question number 2 میں کیا کرنا ہے which are equal کون کس کے برابر ہے بڑا سمپل سا سوال ہے یہ matrices سارے پڑے میں سامنے ہم نے یہ دیکھ ہے کون سے والا matrix کس کے برابر ہے تو equal کی جو میں نے condition بتائی تھی order same ہونا چاہیے اور corresponding element same ہونے چاہیے اس طرف بھی نہ جائیں بڑا simple ہے اب اس کی شکل دیکھیں یہاں دیکھیں صرف ایک ہی element تو ایک ہی element کون سا ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے وہ اگر آپ گوھر کریں تو یہ والا ہے کیونکہ یہاں پہ پانچ میں سے دو مائنس ہو رہا ہے تو یہ بھی 3 لکھا ہے مطلب پھر کیا ہوا کہ a matrix equal ہے c matrix کے آپ اس کا answer یہاں پہ لکھ دیں a is equal to c a a a کام ہو گیا b پہ آج b جو 3 5 ہے یہ 5 3 ہے یہ اس کے برابر نہیں کرنا کیونکہ یہاں corresponding element same نہیں ہے یہ پہلا 3 ہے یہاں پہلا 5 ہے تو اس لئے برابر تو نہ ہوئے آگے چلیں آگے کوئی اور دون دیں یہاں پہ آئیے دیکھیں یہ same بن رہا 3 اور 3 اور یہ 5 ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی 5 ہے اور یہ single row ہے یہ بھی برابر ہوں گے تو ہم لکھیں گے b is equal to i b اور i آپ اس میں برابر ہو گے اب دیکھیں یہ والا بھی کر لیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا کون کس کے equal ہے یہ ہمیں پتا چل جائے گا اب d پہ آجائیں تو d کی طرح کا اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا اس کو چھوڑ دیں e دیکھیں اور اس کے نیچے h دیکھیں بلکل same ہے 4040 6262 یہ بھی 2x2 ہے یہ 2x2 ہے یہ بلکل same ہے اور یہ بھی دیکھیں تو یہ بھی وہی چیز ہے 2 2 4 2 2 2 2 6 6 2 یہ 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 بنتا تو f اور g یہ last پر آئے گئے کہ یہ آپ اپس میں برابر ہے تو یہ آپ لکھ لیں f is equal to g دیکھیں یہ question number 2 کا answer done ہو گیا اب آج question number 3 پہ find a b c and d یہ جو a b c d d ہیں ان کو find کر نا اور ساتھ اس نے بتایا ہوا ہے کہ دو matrices آپ میں برابر ہے یہ matrix equal to this matrix اب جب equal ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلا element پہلے کے برابر ہونا چاہیے یہ ہی ہے نا second کو second کے برابر third کو third کے اس کو اس کے برابر ہونا چاہیے یہ ہم لکھیں گے equation بنے گی یہ دیکھیں پہلے کیا ہے a plus c ہے تو اس کو کس کے equal ہونا چاہیے 0 کے a plus c is equal to 0 اب یہ second element کو لکھتے ہیں a plus 2 b اب یہ کس کے equal ہونا چاہیے minus 7 third وال پہ آجائیں c minus 1 اس کو 3 کے equal ہونا چاہیے اور 4 پہ آجائیں تو 4 d minus 6 برابر ہونی چاہیے 2 d کے اب دیکھیں یہ چار equations آگئیں ہیں ان کو ہم حل کریں abc define کر لیں کس کو حل کریں پہلے یہ دیکھیں یہ جو یہ والی ہے اس میں دیکھیں صرف c ہے اور کوئی چیز نہیں ہے تو بڑے آرام سے c ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ اس کو لکھتے ہیں لیدہ سے اب ظاہر میرے پاس space کم ہے میں یہاں لکھتا ہوں پیج کے اوپر نیچے کی طرف جاتے جائے گا تو آپ نے لکھنا ہے c minus 1 equal to 3 اب ظاہر ہے minus 1 اٹھ کے ادھر ہے نا یہاں لگا دیں تو emblem کیا جا سکتا ہے آپ اس کو لکھیں a plus c is equal to zero c 4 ہے یہاں 4 put کرا دیں a plus 4 equal to zero اور plus 4 نے جب ادھر جانا ہے تو دیکھیں دوسری value بھی ہمیں مل گئی کہ a minus 4 equal ہے اب یہاں آئیں آپ نیچے کی طرف جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس صفحہ ہوگا page ہوگا اس پر کر رہے ہوگے اب یہ میں لکھت ہوں a plus 2 b is equal to minus 7 ٹھیک ہو گیا اب a کی value minus 4 ہے یہاں put کرا دیتے minus 4 plus 2 b is equal to minus 7 اب b کو اکیلہ کریں minus 3 بنتا اور یہ 2 b 2 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide تو minus 3 over 2 یہ آپ کو b بھی مل گیا اب last والا رہ گیا یہ چیز اس کو ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے 4 d minus 6 is equal to 2 d کوئی مسئلہ یہ negative ہے ادھر جائے گا تو positive 4 d میں سے 2 d نکال دیں تو 2 d آنا چاہیے اور 2 جا کے divide کرے گا تو d is equal to 2 3 are 6 تو یہ divide کر کے value من گئے تو یہ دیکھیں چاروں values ہم نے find کر لی step by step تو یہ آپ کے exercise جاننا ہو گئی ہے اللہ حافظ